بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر چینل کوکنڈ وید ملکہ امید ہے کہ آپ سب حیرو آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شروع باد رکھے آمین سو مامین تو ویورز چکن تو آپ نے بہت سے اسم کے ٹرائے کیے ہوں گے تو کبھی آپ نے چکن مسالہ بلکل ریسٹرون سٹائل جیسا گھر میں منا کر کھایا ہے اگر آپ نے یہ ریسیپی ٹرائے نہیں کی تو ایک مردبہ اس طریقے سے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے کا یقین مانے کوئی مانے گا ہی نہیں کہ اس کو آپ نے گھر میں تیار کیا ہے بہت ہی لذیذ اور مزیدار قسم کا چکن مسالہ بلکل ریسٹرون سٹائل میں ہم نے کیسے تیار کیا ہے چلیے فڈا فڈ سے دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے ایک برطن میں ایک کپ کے قریب اویل شامل کر دیا ہے اور اویل کے اندر شامل کر دیں گے 700 گرام چکن اور چکن کو اچھے طریقے سے دھونا ہے دھونے کے بعد اس کا پانے ڈرائے کر لینا ہے تاکہ یہ چکن جلدی سے فرائے ہو جائے ہائی فلیم پہ ہم نے چکن کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیا ہے اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پہ اور اسی اویل کو یوز کرتے ہوئے اس میں کچھ تابنسالیں شامل کریں گے ایک تیز بات ہے ایک دارچینے کا ٹکرا ہے تین ادر سوٹ مرچے ہیں ایک بری الائچی ہے تین چھوٹی الائچی ہیں تین سے چار ادر لونگ ہیں اور ایک چائفل کا ٹکرا ہے اس کو ہم نے شامل کرنے کے بعد ایک تیز پون شامل کر دیں گے اور ان سارے سپائسز کو تقریباً تیز سیکن کے لیے فرائے کریں گے اویل کے اندر تو جیسے ہی ان کا فلیور اویل کے اندر لیت ہونا شروع ہو جائے گا اس میں شامل کر دیں گے پیاز یہاں پر ہم نے دو ادر میٹیم سائز کے پیاز لے لیے ہیں اور اس کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھئے اس کا پیسٹ ہے اور اس پیسٹ کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اگر آپ پیسٹ نہیں بنانا چاہتے تو باریک پری کٹا ہوا پیاز بھی اس کے اندر شامل کر کے اس کو آپ گولڈن کلر آ جانے تک فرائے کر سکتے ہیں میں نے پیسٹ اس لیے بنائیا ہے تاکہ اس کا پیاز گلانے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگے اور اس گرمی کے موسم میں چلھے کے آگے زیادہ دیر کھارا ہونا نہ پڑے اس کی وجہ سے میں نے پیاز کو پیسٹ بنا کے اس کے اندر شامل کر لیا ہے پیاز کو ہم نے گولڈن کلر آ جانے تک فرائے کر لیا ہے اب اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سکون بھر کے لیے سن ادر کا پیسٹ اس پیسٹ کو شامل کرنے کے بعد اس کو بھی ہمیں فرائے کرنا ہے تقریباً دو سے تیم نر تک تاکہ ان دونوں چیزوں کا کچھاپن ہتم ہو جائے اور جیسے ہی ان دونوں کی اچھی سی گوشبو آنا شروع ہو جائے گی اس وقت تک ہم اس کو بھونیں گے تو لیجیے ورز لیسن ادر کے پیسٹ کو بھی ہم نے فرائے کر لیا ہے کچھ مسالے شامل کریں گے ایک ٹیسپون بھر کے شامل کر دیں گے پیپریکا پاؤڈر یا دیگی لال مرچ چائر کر دیں گے ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے سوٹ میرچ پاؤڈر ون بائی فور ٹیسپون ہلدی پاؤڈر شامل کر دیں گے اور ہاف ٹیسپون یا آپ اپنے ٹیسپ کے اکورڈنگ نمک شامل کر دیں گے آپ فلیم بلکل سلو کر دیں گے اور سلو فلیم پر ان مسالوں کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تقریباً ایک منٹ کے لیے تو یہاں پی ورز مسالہ ہم نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اب ہم نے اس میں ٹوماٹر کی پیسٹ شامل کر دینی ہے دو ادھر ٹوماٹر لے کر اس کے چھلکے اتار کے میں نے گرائنڈر میں ان کو پیسٹ لیا تھا اور ٹوماٹر شامل کرنے کے بعد اس کے اندر جو لیکوڈ ہے اس کو بھی ہمیں ہشک کرنا ہے اور ٹوماٹروں کو بھی پکانا ہے تو اس وقت تک اس کو پکائیں گے جب تک کہ ٹوماٹر کا پانی اچھے طریقے سے ہشک نہیں ہو جاتا تو یہ لیچے ورز ٹوماٹر کا پانی ہشک ہو چکا ہے سارا مویسٹر ایپوریٹ ہو چکا ہے اور مسالہ بھی بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے دیکھیں آئل الگ نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ مسالہ کی بنائی ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے فرائی کیا ہوا چکن شامل کر دینا ہے چکن اور مسالہ کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور مسالہ کے ساتھ چکن کو ہمیں فرائی کرنا ہے دو سے تیم نیٹ تک فلیم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پیس کی بنائی کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی لک آ رہی ہے جتنا یہ دیکھنے میں جمی اور مزے کا لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت ہی لات جواب تیار ہوا ہے آپ کو انشاءاللہ یہ ریچپی بہت پسند آنے والی ہے سلوہ ٹرائی کیجئے گا اور کائنلی مجھے فیڈبیک دینا مات بھولیے گا تو مسالہ اور چکن کو ہم نے تقریباً دو سے تیم نیٹ تک بھون لیا ہے اس کے بعد اس میں ایک کپ پانی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک پکائیں گے یا چکن کو بلکل اچھے طریقے سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو جانے تک پکا لیں گے فریم ہم میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور اس کو کور کر لیں گے تو لیچی وقت تقریباً پندہ منٹ گزر چکے ہیں چکن کو چیک کر لیجئے گا اگر یہاں پہ آگے نہیں گلا ہے تو آپ دوبارہ سے اس کو رکھ سکتے ہیں تھوڑی دھیل کے لیے جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے گھرنا چاہے ایک ٹیسپون یہاں پہ ہم نے ہشتنیا پاورڈر شامل کر دینا ہے ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے زیرا پاورڈر یہ دونوں ہی چیزیں ڈرائے روستیڈ ہیں ہاف ٹیسپون گرم سالہ پاورڈر شامل کر دیں گے اور ون بائ فو ٹیسپون کالی مرچ کا پاورڈر ایٹ کریں گے کچھ دنیا کے پتے شامل کریں گے تھا تھی کچھ ہری مرچ سے شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے یہ چیزیں آہر میں شامل کرنے سے ایک تو خوشبو بہت اچھی آدھی ہے فلیور بہت کمال کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چکن کا کلر بھی حراب نہیں ہوگا تو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے دو منٹ کے لیے اس کو دم پر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی فائنل لکھ چک کروائیں گے تو لیجی ایواز مزیدار سا بلکل ریسٹورن سٹائل جیسا فلیور کلر اور خوشبو ہم نے گھر میں ہی ڈیویلپ کر لی ہے مزیدار سا چکن مسالہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے کتنی یمیس کی لکھ لگ رہی ہے کتنا مزے کا یہ لگ رہا ہے اس کو آپ انجوائی کیجئے گارلک یا بٹر نان کے ساتھ چپاتی یا رائس لے لیجئے جس کے ساتھ بکھائیں گے اور جیسے بکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت مزائے گا اسی طریقے سے اس ریسٹورن کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولئے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریسٹورن اچھی لگے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو فورم سے مل سکے اور میری کوئی بھی ویڈیو آپ سے میس نہ ہو سکے اس کے ساتھ ہی وز اجازت چاہتی ہوں پھر حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نئے ریسٹورن کے ساتھ اپنا بہت سا ہی یاد رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ